کے اندر آمنہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ایک انسان مکمل طور پر ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے نا اس کی جو اپنے والدین سے ملاقات ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی نکل کر سامنے آئی اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس بات کا کنفس کروں گی کہ میرے رئیس کے ساتھ تعلقات تھے اور رئیس نے مرنے سے پہلے مجھے کیا بت ہوا دی اس کی آنکھیں کیا بیان کر رہی تھیں جب رئیس کو بے دردی کے ساتھ فرحان قتل کر رہا تھا جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو فارغ ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے اس قدر اس قدر ڈر اور خوف نکل رہا تھا کہ فرحان نے اس کے موپر کپڑا ڈال دیا یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات آمنہ نے اپنے گھر والوں سے کہی اس نے کہا ہے کہ جناب مجھ سے اب یہ ضمیر کا بوجھ نہیں برداشت کیا جائے وہ ذہنی طور پر اس وقت پاگل ہوتی چلی جا رہی اور اس نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ میں یہ بات کے کنفیس کرنے جا رہی ہوں کہ رئیس کے ساتھ تعلق بھی تھا اور رئیس کو قتل بھی کیا قتل کرنے میں میرے شہر کا ہاتھ تھا اور جب اس کی لاش کو جلائے جا رہا تھا تب میری بیٹی آگے بیٹھی بھی تھی اور میں گاڑی کے پیچھے بیٹھی بھی تھی اور اس کی وجہ ہے یہ تمام چیزیں اندرونی کہانی کیا ہے اس ملاقات کی آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملنا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رئیس کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے تو آج آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کیا واقعی میں رئیس کی قاتلہ آمنہ نے جیل کے اندر اعترافیں جرم کر لیا ہے کیونکہ جب انسان جیل کے اندر جاتا ہے نا اس کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یار ایک ہی لمحے کے اندر تمام زندگی کی آسائشیں نعمتیں میں اس سے چھن گئی ہیں بڑا اچھا گھر تھا اس کا یار بڑے اچھی طریقے سے زندگی کے معاملات چل رہے تھے اس گھر کے اندر جس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مختلف قسم کے رشتے بھی چلا رہی تھا جس کو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے دین کے اندر ناجائز تصور کیا جاتا ہے اس کے بچے اس کا شہور اس کا گھر اس کی گھر کے تمام آسائشیں نعمتیں ایک ہی جھٹکے کے اندر اس سے چھن گئی ہیں اور جب انسان جیل کے اندر جاتا نا میں اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا نہیں کرتا کہ وہ جیل کے عدوار کو دیکھیں جیل میں شب و روز دیکھیں لیکن جب انسان جیل کے اندر جاتے تو یقین کریں چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں ضمیر کی آواز پر وہ کافی زیادہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتا اور کیا واقعی میں آمنہ نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ رئیس کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے واقعی میں اس نے رئیس کو قتل کیا اور رئیس نے مرنے سے پہلے آخری الفاظ کیا کہتے کیونکہ جو ملاقات ہوئے ہیں نا اس کی اس کے گھر والوں سے اس کی اندرونی کہانی نکل کر سامنے آئی گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دیتی لیکن آج اس خبر کے وارے سے میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رئیس کے قاتلوں کو اصاف ملنا چاہیے تو یہ خبر آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہوگی تو اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبر سے یا فیس بک فالور سے مستقل رابط میں رہو تو میں اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ بتا دیتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ مجھے میسج کریں گے انسٹرگرام پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبرز کو ریپلائے ضرور کروں کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں کوئی ڈسکیشن کرنا چاہتے ہیں تو سلمان.مرز ڈبل اے کی نام سے بھی نا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائے ضرور کروں گا جناب یہ بات تو کنفرمیشن کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کنفرم کر سکتا ہوں کہ آمنہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے جیل کے اندر آمنہ کی اس وقت حالت واقعی میں قابل رحم بھی ہے اور اس سے آپ اپنی زندگی کے آخر جو زندگی کے آگے کی جو سبق ہوتا ہے نا وہ بھی لے سکتا ہے اس وقت آمنہ جیل کے اندر مکمل طور پر ذہنی طور پر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نا صرف انا گھر بر بات کیا ہے کہ انسان اپنے بچے کو اپنے سامنے رلتا ہوا دیکھتا ہے نا تو یقین کریں وہ ٹوٹ جاتا ہے تینوں بچے اس کے اس وقت روڈوں پر آ چکے ہیں تینوں بچے اس کے اس وقت بے یار و مددگار ہیں دوسروں کے گھروں میں دربردر کی زندگی گزار رہا ہے پھر ایک شہور جس سے اس نے قتل کروایا بقاعدہ طور پر تیس سالہ لڑکے کو مروا دیا اس کی لاش تک کو جلا دیا اس کے گھر والوں کو یہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ یار اپنے بچے کا آخری دیدار کر لیں دفنانے سے پہلے اس کی بدعا تو لگتی ہے نا یار اس کی یا نہیں لگے گی اڑ شلا کے رکھ دیتی ہے مظلوموں کی یا مظلوموں کی بدعا تو جناب جو ملاقات اس کی اس کے گھر والوں سے ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یار وہ اپنا اعترافیں جرم کر لیں گے اس بات کو ایکسپٹ کر لے گی کہ ہاں اس کے رئیس کے ساتھ ریلیشنشپ بھی تھا اس نے رئیس کو قتل بھی کیا مرنے سے پہلے رئیس کی آکے بہت کچھ بیان کر رہی تھی رئیس نے مرنے سے پہلے اس کو بدعا بھی دی تھی یہ تمام باتیں اس نے اپنی ملاقات کے اندر اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کی ہیں اور اس کے گھر والے جو پوری کوششوں میں ہیں اور میں ان کی کوششوں کو غلط اس لیے بھی نہیں کہا تھا کہ انسان نہ اپنے بچے کے سامنے اپنی زندگی ہار دیتا ہے وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا کہنا نہیں چاہیے لیکن گناہ کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اپنے بچے کے چیرے پر مسکان دیکھنے کی یہ انسان کی خودغرضی ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ یار ماباب کا پیار کچھ ہی سی طرح کا ہو اس کے ماباب مکمل طور پر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے رئیس کو آمنہ کو اس سارے کیس کے اندر بہار نکال جاتا ہے اور اس میں جو اس کے وقلہ ہیں جس بنیاد پر جن گراؤنڈز پر کیس لڑا ہے کیونکہ آمنہ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے آمنہ کے خلاف یہ ایویڈنس تو ہے کہ بھائی اس نے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ کیا تھا یہ ایویڈنس تو ہیں لیکن آمنہ کے خلاف یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ بھائی اس نے اس کا قتل بھی کیا تھا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جب اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے کر جائے جا رہا تھا یہ فرہان جو اپنے آپ کو بڑا گجر قسم کا سمجھتا ہے میں بڑا کچھ شیر ہوں میں ببر شیر ہوں میں نے ایک بندے کو پھڑکا دیا اس کی الفاظ کے اندر رہنت آپ چیک کریں یہ بات اس نے میڈیو کہی دی میں نے کہہ دیا یار فارغ ہو چکے ایک انسان کے لیے جیتے جاکتے انسان کے لیے آپ یہ بات کریں گے یاری تو فارغ ہو چکے مر چکے ختم ہو چکے سوچیں اس کے اندر کتنی رہنت ہوگی کتنا اپنا ایک زوم ہوتا ہے ایک غرور ہوتا ہے وہ کتنا ہو کس حد تک اس کے اندر ہوگا خیر جب فرہان اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے کے جا رہا تھا اپنی بیٹی کو اس نے آگے سیٹ پر بٹھایا تاکہ کوئی اس کی گاڑی چیک نہ کر لے لاہور میں تو آدھے سے زیادہ کانٹومنٹ ایریہ ہے نا کہ آپ کہیں بھی نکلیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کوئی گاڑی چیک کرنی پڑ جائے گی آپ کو کہیں گاڑی چیک کرانی پڑ جائے گی تو اس نے آگے اپنی بیٹی کو بٹھایا باتا پیچھے اپنی بیوی کو بٹھایا باتا تاکہ اس کو کہیں کوئی روکے نہ فیملی کو دیکھے اکثر یوجلی لوگ روکتے نہیں ہیں اب آمنہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور زندگی تو اجڑ چکی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آمنہ کے اس قتل کے اندر ہاتھ ہے تو اس کو سزائے موت ہوگی یا پھر یا پھر ساری زندگی اس کو جیل کے اندر ہے تو اپنے بچوں کا مو تو اس جیل کے باہر تو نہیں دیکھ سکی فرحان نے بھی اس سے علیتگی کا فیصلہ کر لیا بڑی حیرت انگیز طور پر کیونکہ جس عورت کے لیے جس بیوی کے لیے اس نے ایک بندے کا قتل کر دیا اس کی لاش کو جلا دیا اتنا بڑا جرم سرزرد ہو گیا اب اس نے اس سے علیتگی اختیار کر لیا کہ یار یہ عورت مجھے اس نہج پر لیا یہ عورت مجھے فانسی کے پھندے تک بھی لے جائے تو جناب اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ اس کے گھر والے جو نا وہ دوسرا پلین بی پلین سی کی طرف غور کر رہا ہے کیونکہ اگر آمنہ نے کنفس کر لیا آمنہ نے ایک بالے جرم کر لیا تو یقین کریں یہ بہت بڑا مسئلہ آمنہ کی گھر والوں کے لیے آمنہ کی گھر والے پھر اس کو شاید ٹیکل نہیں کر سکیں گے کسی طور پر خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے بھی اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے آپ فالو کریں گے میسج کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کے ریپلائے میں ضرور کروں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی